آپ کی سائنس کی لیبارٹی میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا ایک وجدانی کائنات کے بارے میں مجموعی وجدانی تصور ہے جس سے آپ اپنے ذہن کو خالی میں ہی رکھ سکتے اس لیے کہ یہ آپ کی سب سے پہلی ضرورت ہے جس سے ہوا آپ کی ضرورت ہے غزہ آپ کی ضرورت ہے غزہ سے زیادہ کائنات کے بارے میں تصور کے ضرورت ہے اس کے بغیر آپ غزہ بھی نہیں کھا سکتے آپ جب غزہ کھاتے ہیں تو کسی اس کو حلال قرار دیتے ہیں کسی کو حرام قرار دیتے ہیں کسی کو نفع بخت قرار دیتے ہیں کسی کو نقصان بخت قرار دیتے ہیں اس تصور کی بنیاد پر آپ غزہ کھائیں گے جب کائنات کے بارے میں کائنات کے اشیاء کے بارے میں آپ کا تصور ہی نہیں ہوگا کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے یہ میری یہ غزاب مفید ہے یہ نقصان دے ہے آپ تو کچھ نہیں کہا سکتے تو سب سے پہلے آپ کے سب سے پہلے ضرورت جو ہے تجزیعے سے بھی پہلے متعلق سے بھی پہلے وہ کائنات اور اس کی اشیاء کے بارے میں آپ کا وجدانی تصور ہے اب یہ وجدانی تصور یا درست ہوگا یا غلط ہوگا آپ درست تصور سے چلیں گے تو درست نتائج سے نکلتے چلے جائیں گے آپ کا تصور غلط ہوگا تو آپ اسی کو درست سمجھ کے آگے پڑھیں گے نتائج جیسے بھی نکلیں لیکن آپ اسی تصور کو درست مان کے ہی آگے پڑھ سکتے ہیں ونہ آپ ایک پدم واقع نہیں اٹھا سکتے ہیں اب آئیے اس سوال کی طرف جو انہوں میں شروع میں میں نے اٹھایا کہ ادھر ایک شخص ہے جو سائنس کی لیبورٹری میں داخل ہوتا ہے یا فلسفے کا طالب علم ہے وہ متعلق کرنے بیٹھتا ہے سوچتا ہے وہ اللہ کی عقیدے سے بات آگے کو بڑھاتا ہے اس کے وجدانی تصور میں اللہ کا عقیدہ موجود ہے آپ نے کہا یہ تو متعصب ہو گیا پری اکوپائیٹ بہت اچھا اچھا سابقیدہ یہ دوسرا آدمی جو سائنس کی لیبورٹری میں داخل ہوتا ہے فلسفے کا متعلق کرتا ہے دانشور بننا چاہ رہا ہے فکر و دانش سے کام لے رہا ہے متعلق کر رہا ہے اور اس کی وجدانی تصور میں جو چیز اٹھکی ہوئی ہے جمی ہوئی ہے ٹھکی ہوئی ہے وہ انکارِ خدا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا پہلا وجدانی تصور جس میں خدا کا وجود موجود ہے وہ تاثب ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کائنات کا یہ وجدانی تصور جس میں خدا کا انکار موجود ہے یہ تاثب ہے یہ تاثب نہیں ہے اگر اقرار تاثب ہے تو میرے بھائی انکار تاثب کیوں نہیں ہے انکار میں خوبیاں ہیں اقرار میں خانیاں ہیں وہ تاثب ہے یہ تاثب نہیں ہے کیا وہ کائنات کا ایک وجدانی تصور ہے تو کیا یہ ایک وجدانی تصور نہیں ہے وہ ایک مفروضہ ہے خدا کا وجود اس کا اقرار تو کیا خدا کے وجود کا انکار یہ مفروضہ نہیں ہے ایک مومن اگر اللہ کے عقیدے سے بات کرتا ہے تو وہ تاثب ہو گئی اور ایک ملحد اگر اللہ کے وجود سے انکار کوئی بنیاد بنا کے بات کرتا ہے یہ علم ہو گیا یہ تحقیق ہو گئی یہ خالی و ذہن ہونا ہو گیا مالکوں کیفہ تحقیق تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے فیصلے کرتے ہو میرے بھائی اگر وہ تاثب ہے تو یہ اس سے بڑا تاثب ہے اگر اقرار تاثب ہے تو انکار تاثب ہے ہاں ایک بات ہے ایسی چیز بتاؤ جو اقرار اور انکار کے درمیان ہو کہ یوں کہو کہ نہ انکار مين کونیم نہ انکار مين کونیم ان دو چیزوں کی درمیان تو کچھ نہیں ہے آپ یا مانیں گے آپ یا نہیں مانیں گے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ مانو Stallion یہ مانیں گے وہ تاثب ہوگیا نہیں مانیں گے یہ بھی تاثب ہوگیا اس لیے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں گے کسی وجدانی تصور کی بنیاد پر کریں گے تو پہلی بات جو میں آج کی گفتگو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نام نہا دانشور جو اپنے آپ کو اس بنیاد پر دانشور کہتے ہیں کہ ان کے دانش کی ساری بنیاد جو ہے انکارِ خدا ہے تو وہ دانشور نہیں ہیں وہ صرف ملحد ہیں وہ صرف بے دین ہیں وہ صرف زمانہِ جاہلیت کی پیداوار ہیں وہ اس شخص سے بھی زیادہ متعصب ہیں جو اللہ کے وجود کا اقرار کرتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس تو دلائل موجود ہے اس نے تو خدا کی قدرت کو دیکھا ہے اس نے تو دل سے اور بصیرت کی آنکھوں سے اللہ کا مشاہدہ کیا ہے تم نے انکار کا مشاہدہ کیا ہے کیونکہ کیا اس کے نہ ہونے کا مشاہدہ کیا ہے ہم تو اسی خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو اس کی قدرت کا مشاہدہ کیا ہے ہم نے تو اس کو دیکھ لیا ہم نے تو اس کو دیکھنے والوں کو بھی دیکھا اور اس کو بھی ہم نے اس کی قدرت کو اس سر کی دونوں آنکھوں سے دیکھ لیا تم نے کیا دیکھا کہ تم انکار کرتے ہو اقرار کے لیے تو ہمارے پاس دلائل موجود ہے انکار کے لیے تمہارے پاس کیا دلائل موجود ہے اس لیے وہ شخص زیادہ سائنٹیفک ہے اپنی اپروچ میں اپنے رویہ میں جو وجود خدا کے عقیدے پہ اقرار پہ اس کو بنیاد بنا کے آگے تحقیق کا کام کرتا ہے بنسبت اس شخص کے جو محض ایک مفروضے کو اور وہ انکار خدا کا مفروضہ ہے اس کو وہ بنیاد بنا کے وہ تحقیق کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہتا ہے میں خالی و ذہن خالی و ذہن نہیں ہے وہ انکار خدا میں مارا ہوا ہے پیٹا ہوا ہے اس لیے کہ دو حالتوں میں علاوہ تیسری کوئی اور حالت ہے نہیں یا ہم اللہ کے وجود کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے علم ایک وحدت ہے ایک اکائی ہے یونٹ ہے اور پورے کا پورا علم جو ہے اس کو اگر ہم قوانین کائنات کا علم کہہ دیں تو یہ بات درست ہوگی اس علم کے حصول کے دو راستے ہیں اب تک انسان نے دو ہی راستوں سے علم حاصل کیا ہے ایک راستہ نبوت کا راستہ اور دوسرا راستہ انسان کی اپنی ذاتی تجسس ذہنی جد و جہد کا راستہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں انسان کے ذہن بھی وہ کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے معلومات اکٹھی کرتا ہے پھر انہیں ربط پیدا کرتا ہے لیکن اس ربط کے ذریعے سے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا ہے بلکہ اس ربط کو پیدا کیے بغیر وہ اپنے وجدان کے راستے سے ایک مفروضہ قائم کرتا ہے ہائپوٹسز بناتا ہے یہ اس کا وجدانی تصور ہوتا ہے کائنات کے بارے پھر اس کے لیے وہ عقل کے راستے سے دلائل دھونتا چلا جاتا ہے یہ ذہنی کشم یہ ذہنی کاوش ہے نبوت کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے اس ذہنی تصور کو اس وجدانی تصور کو درست کرتی کہ دکھوٹسز بنا کائنات یوں نہیں ہے یوں ہے تم یوں نہیں ہو اور اس کے بعد تمہارے لیے جو عملی میدان رکھا ہوا ہے اس کا راستہ یوں نہیں ہے یوں ہے یہ دو راستے ہیں انسان کے لیے نبوت کا راستہ اور ذہنی کاوش کا راستہ انسان اگر نبوت سے کام لے تو ذہنی کاوش اس کو بہت آگے بڑھا کے لے جاتی ہے آپ دیکھئے کہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ علمی کام جس قوم نے کیا ہے وہ مسلمان ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کائنات کا ایک تصور موجود تھا وجدانی نبوت کا تصور موجود تھا جس کی بنیاد توحید پہ نبوت پہ آخرت پہ معباد معباد طبیعہ کی حقائق پہ میٹا فیزیکل ریالیٹیز پہ اپنی تھی اس کو بنیاد بنا کے جب وہ سائنس کی لیبارٹری میں گئے اور انہیں تحقیق کرنا شروع کی تو ہر چیز ٹھیک ٹھیک وقت پہ ٹھیک ٹھیک طرح سے ٹھیک ٹھیک راستے پہ ان کو کام دیتی چلی گئے اور علوم بہت تیزی سے آگے کو بڑھے اور ان علوم میں سے کوئی علم بھی انسان کی تباہی کا سبب نہیں بنا کوئی علم بھی وہ طبیعت وہ حیاتیات وہ نفسیات جن کی ایزاد مسلمانوں نے کی ہے میں چرن کے ذریعے سے پوچھتا ہوں اس میں سے علم کی کسی ایسے جزیہ کے بارے میں مجھے بتائیں جس نے انسانیت کو نقصان پہنچا دیا ہو جس نے کوئی ہیروشیما اور ناگسا کی پیدا کر دیا ہو یہ ایک ہزار سال کی بات کر رہا ہوں یہ سو ڈیڑھ سو سال کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن علم ادراک اگر نبوت کے صحیح تصور سے ہٹ جائے کائنات کا عمومی اور وجدانی تصور جو ہے اگر درست نہ رہے غلط ہو جائے تو سائنس کی ایک ایک تحقیق انسان کے لیے زہر بنتی چلی جاتی ہے اس لیے کہ مقصد غلط ہو گئے راستہ غلط ہو گئے منزل غلط ہو گئی نتیزہ غلط ہو گئی یہ ہے وہ بات جو کہ ایک امریکی فلسفی نے کہی تھی کہ ہاں ہم نے اس دنیا میں پرندوں کی طرح سے اڑنا سیکھ لیا مشنیوں کی طرح سے سمندر میں تیرنا سیکھ لیا مگر انسان کی طرح ہمیں زمین پہ چلنا نہیں آیا اس لیے کہ انسان کی طرح سے چلنا تو جب آئے گا جبکہ طبیعت اور حیاتیات اور نفسیات تینوں علوم جو ہیں ان کی بنیاد کائنات کے اس تصور سے کی جائے جو درست ہو غلط نہ ہو سائنسان پٹڑی سے اتر جاتا ہے فلسفی پٹڑی سے اتر جاتا ہے جب وہ اپنی ذہنی اور علمی کاوش کی ابتداء کائنات کے غلط تصور سے کرتا ہے اور صحیح تصور سے محروم ہو جاتا ہے اس کی اپنی شخصیت تو تباہ و برباد ہو ہی جاتی ہے لیکن وہ اپنے پورے کے پورے ماحول کو مسموم کر دیتا ہے آپ احران ہو رہے ہوں کہ میں نے اس سارے ذہر کا ذکر کیوں کیوں دیکھئے جنگ عظیم اول کیوں ہوئی جنگ عظیم دوم کیوں ہوئی اس غلط نظریہ کی وجہ سے جسے آپ نیشنلزم کہتے ہیں دنیا کے بارے میں ایک غلط تصور کائنات کے بارے میں ایک غلط تصور انسان کا دوسرے انسان کے بارے میں انسان کے خود اپنے بارے میں غلط تصور ایک قوم کا اپنے بارے میں یہ تصور کر لینا کہ ہم حکومت کرنے کے لئے پیدا ہوا جنگ ہو گئے آپ نے کہا آپ سپیرئر ہیں میں نے کہا میں سپیر پھر آپ نے کہا کہ ہاں اپنے اپنے قوم کی محبت چاہیے اور اس محبت میں سب روال دوسروں کو دھوکہ دینا دوسروں کو روٹنا دوسروں پہ کہ خون بہا دینا ہر جرم جو ہے وہ نیکی یہ نیشنلزم ہے اب یہ ایک تصور ہے جو پھیل گیا اور جس نے ہمیں دو جنگ ہائے عظیم دے دی اور اس جنگ عظیم دوم پہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے اس کے بعد سے انسانیت جو ہے اور گہرے دلدل میں پھنسنی چلی جا رہی ہے اور خدا نخواہ سے جنگ عظیم سوم ہوئی تو ہو سکتا ہے وہ ہماری آخری جنگ مگر اس کی بنیاد جو ہے آپ اگر غور فرمائیں تو صرف کائنات کے بارے میں کام ہونا ہے جو سائنس دانوں کے دماغوں میں ہے فلسفیوں کے دماغوں میں دانشوروں کے دماغوں میں سیاسی رہنماؤں کے دماغوں میں ہے اور اس تصور میں انسانیت کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے یہاں میں ایک اہم حقیقت کی طرف آپ کو آپ کو متوجہ کروں گا وہ یہ ہے کہ اصل حقیقت جو ہے وہ علم نبوت ہے وہی ہے اور دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ علم نبوت کے اندر موجود ہیں بلکل اسی طرح سے جیسا کہ ایک بیج کے اندر پورے کا پورا درخت موجود ہوتا ہے جو کسی نے کہا میں کہ جمیع العلم فالقرآن لیکن تقاسر عنہ افہام الرجالی تمام کے تمام علوم جو ہیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں لیکن انسانوں کے فہم اور قوت ادراک جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے آپ کہیں گے کہ قرآن مجید کوئی طبیعیات کی کتاب تو نہیں ہے نہیں ہے آپ کہیں گے کہ قرآن مجید بائیولوجی کی اور حیاتیات کی کتاب تو نہیں ہے میں کہوں گا آپ کہیں گے نفسیات کی کتاب تو نہیں ہے میں کہوں گا وہ نہیں ہے اخلاق کی کتاب ہے دین کی کتاب ہے خالصتا نفسیات کی کتاب نہیں ہے لیکن قرآن مجید کا اصل موضوع جو ہے وہ انسان ہے اب انسان جو جو سائنس میں ترقی کرے گا اس کی علوم جتنا جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں گے یہ بیج اتنا ہی پھیلتا چلا جائے گا اور آخر کار ایک تناور درخت بن جائے گا اس موضوع پہ انشاءاللہ گفت کو جائے رکھوں گا وآخر دعوانان الحمدللہ